تو تاج المشایق کی شکل میں دیکھ لیں اور برے سگیر کی وہ ما یا نا سلسل قادریہ کی خانکا جسے ہم مہرے را متحرہ کہتے ہیں اس کا تائیتار آج ہمارے سامنے ہیں لیکن اتنے بڑے ہو کر میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جو آجزی اور انکساری دیکھی وہ بغداد مہلہ کا منظر ابھی میری نظروں کے سامنے ہیں عام اللہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے بلکہ آج سے نو دن پہلے کی بات ہے حضور گوث العظم دستگیر کے قدموں میں محفل سجی ہے اور وہ تاج المشایق اللہ اکبر جہاں پر بڑے بڑے جا کر کے اپنا سر جھکاتے ہیں آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں گوث پاک کے صاحب سجادہ تشریف لے ان کی عمر مجھے لگتا ہے چالیس سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت پیروں کی تکلیف سے اس وقت دو چارے اللہ حضرت کی بلاہ کو شفا دے شفاہ کاملہ و آجلہ دے اور ہم غربہ اہل سنت پہ حضرت کا سایہ دراز فرمائے پیروں کی تکلیف کے باوجود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آنکھوں میں آسو جل ملانے لگے کہ اس پیرانہ سالی میں بھی طبیعت کی حلالت پر بھی حضرت دو زانوں اس چالیس سالہ شہزادے کے سامنے بیٹھ گئے ہم نے کہا اگر خانکاہوں کا رنگ دیکھنا ہے تو آج دیکھ لیا جائے دریہ دریہ کے سامنے ہے لیکن اس کے باوجود بھی کس انداز کے ساتھ بیٹھے رہے دیر تک آخر کار جب ان کی توجہ ہوئی حضرت کی طرف تو فمیش شیخ آپ اوپر بیٹھ جائیں اوپر بھی بیٹھے تو یوں ہاتھ بان کر کے اور مکمل طور پر نہیں بیٹھے اور جب محثل کا اختتام ہوا تو پھر قادری اور برکاتیوں کی چیکیں نکل گئی وہ یہ تھا کہ چالیس سال کی تالی داری والا شہزادہ سامنے کھڑا تھا اور سفید ریش برکاتی دولا ان کے قدموں کو چھومتا ہوا نظر آ رہا تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور پھر پتا چلا کہ صاحب فضل کا مقام صاحب فضل جانتے ہیں اور میں حضور اچھے میاں کہ دو مصروں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں قادری نسبت اگر مل جائے تو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے چھٹی مل جائے حضور اچھے میاں فرماتے ہیں غلامِ گوثِ عاظم بے قصو مستر نمی مانن کیا بڑے مزے کی بات فرماتے ہیں یہ اچھے میاں کی اچھی باتیں ہیں غلامِ گوثِ عاظم بے قصو مستر نمی مانن اگر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانن کہتے گوث پاک کا غلام کبھی بے قص اور مشتریب نہیں ہو سکتا اور اگر مشتریب ہوا بھی تو ایک رات کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوتا یا ایک رات کے لیے ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا اگر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانن یہ حضور اچھے میاں فرماتے ہیں اچھے میاں کا لاجلہ موجود ہے اور ہم ان کے موں سے بھی اچھی اچھی باتیں سمات کریں گے انشاءاللہ مہاریرہ کی خصوصیات یہ ہے کہ انہوں نے سب اپر شفقتوں کا ہاتھ رکھا ہے اور الحمدللہ سنی دعوت اسلامی پر تو خصوصی شفقتوں کا ہاتھ ہے بلکہ اگر اس سنت کو آپ کہیں دیکھنا چاہتے ہیں مکمل جامعے میں تو مہاریرہ چل کر کے دیکھ لیں حضور کے صحابہ سے اگر کوئی پوچھتا کہ حضور سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے تو اور صحابی کہتا حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے مہاریرہ جا کر کے یہی لگتا ہے اگر کسی سے کوئی پوچھ لے جانے والے سے کہ حضور امین ملت رفیق ملت شرف ملت سب سے زیادہ کس کو پیار کرتے ہیں ہر شخص سے یہ کہہ کہ مجھے پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ سنت وہاں پر زندہ ہوتی بھی ہم دیکھ رہے ہیں اللہ فیضان مہاریرہ سلامت رکھے اور ان فیوزوں کا برکات ان بزرگوں کے فیوز و برکات ہم پہ قائم و دائم رکھے بڑی بے عدبی کی بات ہے گفتوں کو طویل سے طویل تر ہو گئی میں معذرت چاہتا ہوں اور اپنی گفتوں کو ختم کرتا ہوں اگر دوران گفتوں کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمبی واتوب علی ومالی